جیسے بھگوان سری رگوناتھ بنواز پورا کر کے آتے ہیں اس کے بعد تیرہ ہجار سال بھگوان نے رام راج کیا تو بھاگوط میں لکھا ہے کہ بھگوان نے جو تیرہ ہجار سال رام راج کیا تو رام جی کے راج میں کسی کو نہیں لگتا تھا کہ تریتا یوگ چل رہا ہے سب کو یوں ہی محسوس ہوتا تھا انوبہ ہوتا تھا کہ رام جی کے راج میں تو ستیوگی ستیوگ چل رہا ہے کیونکہ رام جی راجہ بنے ہیں اسی طرح سے جو بھگوان سے جڑ جاتا ہے دھیان دینا بڑی پیاری بات کہ جنم سے ہمیں جاتی ملتی ہے جاتی جنم سے ملتی ہے پر جو بھگت بھگوان سے جڑ جاتے ہیں ان کی جاتی سری کشن ہی ہو جاتے ہیں ان کی جاتی برحم ہی ہو جاتی ہے اب بتاؤ کبیرداش رسکان رسکان مہراج مسلمان جات پات پوچھے نہ کوئے ہری کو بھجے سو ہری کا ہوئے دیکھو ورندہ ون میں بڑے بڑے برامن دیوتا سنت مہتما ان کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں کس لیے کہ انہوں نے بھگوان کی بھگتی کی جب تک سمجھ میں تو آئے بات بولو جے سری کشنا اور جادو کیسے چلا کہ ایک بار سری کشنا کا کیول چتر دیکھ لیا چھوی دیکھ لی اور پاگل ہو گئے لگے ڈھونڈنے میں ورندہ ون اور ایسا رونے لگے ایسا رونے لگے کہ کنیہ اتنے چھوٹے ان کے چرن اتنے کومل اور وہ گئیا چرانے جاتے ہیں ان کے چرنوں میں میں نے چپل نہیں دیکھی تو سندر چپل بنا کے اور ورندہ ون میں ڈھونڈنے لگے ایک ایک سے پوچھنے لگے لوگ انہیں پاگل سمجھتے کئی لوگ تو مسلمان سمجھ کر بات ہی نہیں کہتے پر جب وہ رونے لگے سہنے نہ لگے ورہ کا دکھ تو ایک دن بھگوان چھوٹے سے بال گوپال بن کر سامنے دوڑ دوڑ کے آئے اور کہنے لگے میرے پیروں میں بڑے کنکر لگ گئے ہیں بابا جی آپ کے پاس چپل ہے کیا بلے تمہارا نام کیا ہے تم اتنے سندر ہو بلے میرا نام کنیہ ہے تم ہی ہو یشودانندن بلے ہاں بابا میں ہوں آج بھگوان نے ان کی پادو کا سریکار کی پھر تو ناتا جڑ گیا رسکان جی نے اپنے ہی شبدوں میں کہا ہے کہ پربو آپ جنم دو مجھے پتھر بنا دو لیکن ورندہ ون کا بنانا مجھے پکشی بنا دو ورندہ ون کا بنانا مجھے پیڑ بنا دو پر ورندہ ون کا گھاس بنا دو ورندہ ون کی تاکہ تمہارے بھگتوں کے چرن پڑے آج جو مندر بنے ہوئے ہیں وہ اسی کی گوائی دے رہے ہیں گووین جی کا مندر مدن مہن کا مندر گوپیشور نات کا مندر مادھاو جی کا مندر اور بانکے بہاری مندر رادہ واللہ مندر یہاں سب بھگتوں کے لیے بھگوان پرکٹ ہوئے ہیں بھگتوں نے پرکٹ کر دیا بھگوان کو ایک دن کی بات تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ایک بار تو رسکان مہاراج وہ جو شیروانی پہنتے ہیں نا مسلمان وہ لے کر چلے گئے کہ میں بھگوان کرشن کے لیے پوشاک لے کے جا رہا ہوں اور پجاری جی سمجھ گئے تھے کہ رسکان بڑے پریمی ہیں بولے بابا جی آج ہم نے کنیہ کے لیے بڑے اچھی پوشاک بنائی ہے آپ پہنا دیں گے بولے جھرور پہنائیں گے ہم کو دو تو جیسے ہی پوشاک دی تو پجاری جی نے اس سمجھ تو نہیں دیکھی لیکن جب پوشاک پہنا نہیں تھی پھر جو دیکھا کہ ارے یہ پوشاک تو یہ سری کشن کی نہیں یہ تو سلوار کمی جائے یہ تھوڑی نہ بھگوان پہنتے ہیں یہ تو مسلمان پہنتے ہیں ہمارے تھاکر جی تو دھوتی اور پیتامبر پہنتے ہیں تو پجاری جی نے نہیں پہنائی اور وہی پوشاک پہنائی جو جیسے ہمارے تھاکر جی نے پہنی ہے نتیے جو پہناتے ہیں ویسی پوشاک پہنائی ابھی پٹ کھلے نہیں تھے ابھی پردہ ہٹا نہیں تھا رسکان جی آئے بولے بابا جی بابا جی آپ نے ہماری پوشاک پہنا دی وہ پجاری جی نے چلایا ارے بھگت جی بڑے بانورے ہو گئے بڑے پاگل پڑ گئے یہ پوشاک پہنتے ہیں تھاکر جی تمہیں اتنا گیان نہیں بولے نہیں ہم کو سب سے اچھی لگی ہم پہنتے ہیں نا بڑی اچھی لگتی ہے تم پہنتے ہو تھاکر جی نہیں پہنتے یہ والی ارے پاگل تھاکر جی تو دھوتی اور پیتامبر پہنتے ہیں رونے لگا ہمیں کیا پتا ہمیں ہم نے سوچا جو لائیں گے تھاکر جی پہن لیں گے واہ جو لائیں گے تھاکر جی پہن لیں گے ایسی تو نہ کوئی بھی کچھ بھی لاکر پہنا دے تھاکر جی کو کیا سمجھ رکھا اب بیچارے وہ تو پریم میں گد گد ہو گئے رونے لگے اب جیسے ہی پردہ کھلا تو رسکان تو گد گد ہو گئے لیکن پجاری جی آسچر چکت ہو گئے دونوں کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہنے لگے کیوں کیونکہ جیسے ہی پٹ کھلا پردے ہٹے تو پجاری جی نے دیکھا کہ ہم نے تو پوشاک دھوتی اور پیتامر پہنایا تھا پر جیسے ہی پردہ ہٹا تو دیکھا رسکان کی سلوار کمیج تھاکر جی نے آج پہن لیں ساری ورندہ ون حیران ہو گئی اچرج میں بھر گئے پجاری جی کو کہنے لگے بولے ہم نے کچھ نہیں کیا جو کیا انہی نے کیا تھاکر جی نے کیا یہ تو انہی کی شرارت شرارت مت کہو یہ تو ان کا پریمی بھکت کے لیے اپنا پن ہے اور رسکان جی نے اپنے شبدوں میں کہا کہ اترا ساگر میں جو اس کو موتی ملے جس نے میری مجھے پا گیا نکتائی شنکا وادی کو میں نہ ملا مجھے تو بھلنی کا بھولا پن بھا گیا پیار سے پیار ہے سیدھی سی بات ہے عشق کب پوچھتا ہے کی کیا جات ہے کوئی ہندو ہے یا کہ مسلمان ہے اب سنو مجھے رسکان سلوار پہنا گیا پجاری جی نے کہا کیسے تھاکر جی ہم نے تو آپ کو یہ پوشاک نہیں پہنائی بولے تم نے نہیں پہنائی لیکن رسکان نے پہنا دی اتنے پریم بھاو سے بکتی سے وہ لے کر آیا کہ ہم انکار نہیں کر سکے ہم نے پہنگی بلوبان کے بہاری نندلہ